تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں یقیناً بہت سے معاملات تیہ پائیوں گے تو آج کل ایک سوال جو ہے اس پر بڑی بیعث کی جاری ہے جی کہ طریق انصاف میں جو ہے وہ کوئی ایک رائے سامنے نہیں آتی مختلف لیڈر مختلف باتیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی جرے بیعث آیا ہے آن این آپ یہ آتا ہے امیر صاحب یہ انٹرنل ہے ہمارے پارٹی میں چلتا رہتا ہے لیکن ایسی بات بالکل ہی نہیں ہے کہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا یہ بہترین پارٹی ہے جس میں ہماری کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے جو لوگ اگری نہیں بھی کرتے وہ اپنا رائے کا اظہار کرتے اور جو اگری کرتے وہ بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کنسنس سے ریکومنڈیشن کر کے خان صاحب کے سامنے پٹ کرتے ہیں اور ڈیسیجن لیتے ہیں آن این آپ کچھ لوگ اس کو لیگ کر دیتے اور بتاتے ہیں جی اتفاق نہیں ہوا لیکن ایسا نہیں ہے ہم کنسنس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں اچھا تو جو مقصود نشستوں کے بابلے میں جو پشاور ہائی کورڈ کا فیصلہ تھا آپ نے کہا تھا اس کو ہم سپریم کورڈ میں چیلنج کریں گے تو کب چیلنج کریں گے آپ سپریم کورڈ اسی عفتے میں انشاءاللہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اور اس میں تین پیٹیشنیں فائل کریں گے لاور آئی کورڈ کے طرف سے بھی فائل کریں گے اور ہم جو پہلے از اپارٹی وہاں کیس فائل کیا تھا وہ بھی فائل کریں گے اور ہمارے جو ریزر سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹس تھے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے نومنیٹ کیا وہ بھی ایک پیٹیشن فائل کریں گے تو ہم سپریم کورڈ میں فائل کریں گے اور اس میں بڑا ایک آئینی نکتہ اہم ہے ایک تو یہ کہ وہ سیٹیں ہماری ہیں اور ہمیں ملنے چاہیے لیکن آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی تو کمیشن کا فائل ابھی سپلٹ تھا انہوں نے یونانی مسئل نہیں کیا تھا کہ ہماری سیٹیں دوسروں کی طرف جا سکتی ہیں کیونکہ ہمانے جو سیٹیں جیتی ہیں اب صرف اور صرف یہ کہنا کہ آپ نے لسٹ نہیں دی وہ تو ہم نے پورا اس کو تفصیلی بے گراؤنڈ دیا ہوا ہے کہ جس دن میر صاحب آپ کے نالج میں ہوگا تیرہ تاریخ جس وقت ہیرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں وہ ڈیسیجن سپریم کورٹ کا آیا تھا ایٹی ایلیون اکھلاک شام کو اور اس سے پہلے ہمارے حق میں ججمنٹ تھی پشاور ہائی کورٹ کی لیکن اس کے باوجود پانچ بجے ہمیں سب کو ازاد نشانات الارٹ کیے گئے تھے میں ہائی سپریم کورٹ میں ہی تھا اور جیو کا نمائندہ آیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے چینک کا نشان الارٹ کیا تو ڈیسیجن سے پہلے پہلے ہمیں انہوں نے الارٹ کر دیا تھے بیکاز وہ تو ایک سپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اور ہمارے کنڈیڈیٹ جنہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی جمع کر دیا تھا وہاں اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن ایشو کر دیا تھا کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کا نہیں فائل کر سکتی تو وہ تو ایک پراپر کمپین ہمارے خلاف چلی تھی کہ اس پارٹی کو ہر صورت ایک سمپل پہ لڑنے نہیں دینا لیکن الحمدللہ اس کے باوجود عوام نے ہمارے نشانات پہچانے اور عوام نے بڑا وہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی جو ہے وہ بینگن کے نشان پہ جیت گیا کوئی جو ہے وہ چینک کے نشان پہ جیت گیا کوئی بینچ کے نشان پہ جیت گیا ہر قسم کے نشاناتے اور عوام نے ان کو ڈونڈے لیکن جو اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں جائیں گے پھر ہم نے سنا مجلس وعدت المسلمین پھر آگئی سنیت ہاتھ کانسل اب کوئی آپ کی پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے یہ سنیت ہاتھ کانسل کا فیصلہ غلط تھا کوئی کہہ رہا ہے صحیح ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح اور غلط ہے کیونکہ یہ جب ہم ساری ڈیسیجن لیتے ہیں تو کور کمیٹی میں ہمارے ساتھ سارے ممبر ہوتے ہیں لیکن اپکس کمیٹی میں ہمارے توڑے ممبر ہوتے ہیں اور وہ بڑے ٹپ سیچویشنز تھے تو اس لیے ہم نے سارا کچھ وہ ڈسکلوز نہیں کیا تھا کس طریقے سے اس کو چلانا ہے لیکن یہ کنسنس سے ہمارا فیصلہ ہوا تھا اور بہترین فیصلہ تھا ان کو جائن کرنا سونی اتحاد کانسل کا بھی بہترین فیصلہ تھا ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ نظریاتی کو ہم جائن کریں گے نظریاتی کی لسٹیں بھی ہم نے جمع کرائی تھی پی ٹی آئی نظریاتی کی ہم نے پی ٹی آئی کی ومن کا بھی لسٹ جمع کروایا اپنے طرف سے ومن نظریاتی کا بھی ہم نے جمع کروایا لیکن جس وقت ہماری ومن وہاں گئی تو الیکشن کمیشن نے کہا ہم آپ کی سکروٹین ہی نہیں کریں گے نظریاتی کی گئیں تو انہوں نے نظریاتی کی سکروٹین ہی کروائی پھر پھر ان کو شک پڑ گیا کہ یہ نہیں دے پوٹٹان ہولڈ کہ یہ کون ہے تو ان کو دے پوٹٹان ہولڈ اور بعد میں نوٹفیکیشن ایشو کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ ہم شیڈول ہی نیا دیتے آپ کے لیے اور سپریم کورٹ نے اسی سرکمسٹانسز میں ہم سے بلہ لے لیا اب بلہ چلا گیا الیکشن ہو گیا الیکشن کے بعد جب ہم واپس آئے تو آپ اس پارٹی کو جائن کر سکتے جو پارلیمنٹی پارٹی ہو اب اس میں آپ کے پی میں دے دے ہم پیپس پارٹی کو نہیں جائن کر سکتے تھے پی ایم ایلین کو نہیں جائن کر سکتے تھے این پی کو نہیں کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاب پارلیمنٹیرین یا جماعت اسلامی پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی بات نہیں بنی جماعت اسلامی کے ساتھ بھی نہیں بنی جماعت اسلامی کے انٹرنل میں اگر آپ کو ذکر کرو میری خود بات ہوئی تھی لیاقت بلوش صاحب کے ساتھ میں ان کے گھر یا میاسلم صاحب کے گھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائے میں ان کے گھر چلا گیا جو ٹائم محسوس کیا تھا لائٹے آن تھی سب کچھ پڑا ہوا تھا وہ نہیں تھے گھر کا میزبان بھی نہیں تھا اچھا میاسلم صاحب بھی گئے وہ گئے میاسلم صاحب بھی گئے میں آٹھ دس بجے میں وہاں چلا گیا میٹنگ کے لیے جب چلا گیا لیاقت بلوش صاحبہ اور نمیاسلم صاحب اور پھر مجھے انہوں نے کہا ہم ایک گنٹے کی مسافحت پہ ہیں پھر ہم نے ان کو اپروچ کیا پھر میں نے ان سے بات کی پھر ہم نے ان کو کہا جی سب آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تو پریشر دس مچ کیون وہ نہیں کہا سکتے آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی پہ پریشر آ گیا یہ سب کورس جماعت اسلامی پہ پریشر آ گیا اور انہوں نے بیک آٹ کیا آپ نے نہیں کیا نہیں وہ بیک اوٹ کر گئے ہم نے نہیں کیا بلکہ میرے پاس میرے طرف آنا تھا علیاقت بلوش صاحب نے اور ہم نے ٹائم ایڈجسٹ کر لیا تھا لیکن جب میں سمجھا کہ اب وہ آبائیڈ کر رہے ہیں تو میں نے خود فون کر کے کہا کہ نہیں آپ سینئر پارلیمنٹ ایرین ہیں میں آپ کی طرف آوں گا اور انہوں نے اتوے کر لیا کہ میں میاسلم صاحب کی گھر جاؤں گا اور دس پجے ان سے ملاقات کروں گا جب میں گیا تو دے ورگان اور ان کا اپنا سابق ایم اینے جو دیر سے ہیں وہ آگئے انہوں نے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں موجود تو دس وز دس مچ اپا پرشور تو دس سرکمسٹانس جس سے ہم چلے گئے ہم نے کیا لیکن اب ہم نے جب جائن کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو لا یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی بھی کینڈیڈیڈیٹ کو ویدن تری ڈیز جائن کر سکتا ہے اس کا میں نے سیون ہنڈر ان ٹوئنٹی پیج ڈاکومنٹیشن کی کمپائل کی ہے اور وہ ہم نے جمع کر آئی یہ الیکشن کمیشن میں اور پورا انکر کر دیا الیکشن کمیشن ہمیں لاسٹ مومنٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پارٹی کی لسٹ وہاں جمع نہیں ہوئی ہے اب اگر میں الیکٹ ہو کر کے آؤں تو دس از ناٹ دہ بزنس جاب آب دہ الیکشن کمیشن کہ مجھے یہ کہیں کہ ان تینوں پارٹی میں سے جائن کر سو چوتھے پارٹی کو آپ نہیں جائن کر سکتے لا کے مطابق کوئی بھی پارٹی جو انلسٹڈ ہو پولٹیکل پارٹی ہے آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں اور آپ کی جائن کرنے کے بعد وہ پولٹیکل پارٹی پارلیمنٹی پارٹی بنتی ہے تو اس لیے ہم جائن کر سکتے تھے اور ہمارا خدشہ یہی تھا کہ ہم اس پولٹیکل پارٹی کو دیں تاکہ ہمیں ریزر سیٹیں ملیں ٹو ہنڈر ان ٹوئنٹی سیون ریزر سیٹیں جس میں زیادہ تر سیٹیں ہماری ہیں اب کے پی کے کی مثال اگر آپ لے لیں تو سترہ سیٹیں وہ جیت چکے اور سترہ سیٹ پہ تیس سیٹیں وہ مانگ رہے تو جتنے سیٹیں اس کی ڈبل کر کے ان کو مل رہی ہیں سمپلی بکاس کہ ہمیں ریفیوز کیا جاتا ہے جبکہ آئین کا آرٹیکل پیپٹی ون کلیر ہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی یہی ہم سپریم کورٹ سے ہلتے جا کریں گے کہ ہماری سیٹیں اور ہمیں دے دیں اچھا اب یہ بتائیں کہ جو قومی سمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہے وہ پی ٹی آئی کا آپوزیشن لیڈر ہوگا یا سنی اتحاد کانسل کا آپوزیشن لیڈر ہوگا ابھی تک میں اور عمر عیوب صاحب ہم دونوں پاکستان تحریک انصاب کے ہی ہیں ہم نے فارملی جائن نہیں کی ہیں سنی اتحاد کو اور ہم نے چونکہ انٹرپارٹیز الیکشن کروانے تھے اس لیے ہم نے جائن نہیں کیا تھا تو ہمارا پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ باقی سارے امینہ سائبان سنی اتحاد کانسل میں ہیں لیکن عمر عیوب صاحب نہیں اب جب ہمارا اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ اس کو سب کی سپورٹ حاصل ہے وہ پاکستان تحریک انصاب کا اور جب ہمارا انٹرنل وہ انٹرپارٹیز الیکشن کا سرٹیوکٹ مل جائے گا اب آپ کو سمجھ آگے ہوگی نا میں نے سوال کیوں کیا ہے کیونکہ آپ بیرسٹر گور خان صاحب اور عمر عیوب صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور زین قریشی صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل میں جی ہے تو اب آپ قومی سمبلی میں سنی اتحاد کانسل اور پی ٹی آئی کو اکٹھا کریں گے جی بالکل اکٹھا کریں گے تو جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا جی پی ٹی آئی کا ہوگا سنی اتحاد کانسل کا پارلیمانی لیڈر ہوگا پہ نہیں اب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہمارا سارا پاکستان تحریک انصاب ہی ہوگا یہی ہماری ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ ہم فور دی ٹائم بینگے جب ہمارے سرٹیوکٹ ہو جائے گا پھر فارملی ہم واپس اپنے پولٹیکل پارٹی میں آئیں گے پاکستان تحریک انصاب ہی پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاب کے نام سے ہی سب کچھ چلے گا تو یہ دیکھیں نا اب آپ نے ایک چیز کلیر کر دیا کہ اب آپ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ سنی اتحاد کانسل کا نہیں ہوگا بلکہ وہ تحریک انصاب کا ہے تحریک انصاب کا ہے اور رہے گا اچھا جی لیکن اپوزیشن میں ہم ہیں اور ہمیں وہ سپورٹ ہے فور انسٹنس جو کچھ ہے ہماری کمیٹمنٹ یہ یہ کہ پارلیمنٹری لیڈر بھی ہوگا تو وہ پی ٹی آئی بے کنڈیڈیٹ میں سے ایک ہوگا تاکہ ڈائریکشنز ان کی ہو اور جو صاحب صاحب حامد رضا صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا سنی اتحاد کو وہ سنی اتحاد کے چیرمین ہیں اور ہمارے لیے اس کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے اور اس نے بڑا ہیلپ کی ہے اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ یہ جو آپ نے ابھی ساری باتیں کہی ہیں یہ اس کی رضا مندی کے ساتھ اور آپ سیدھے ڈیالا جیل سے ہی آ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ میں ڈسکس ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ میں ہر میٹر کو ڈسکس کرتا ہوں اور خان صاحب کی کنسنسس کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ خان صاحب کے پرمیشن کے بعد لیتے ہیں